سپیڈ نیوز ان کی شخصیت کسی تعرف کی متاج نہیں جی خان صاحب سلام علیکم جی وآلیکم السلام خان صاحب یہ بتا ہے کہ شو بیز کی دنیا میں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ بڑا زبردست کوسچن ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے جناب میں 1983 سے اس فیلڈ سے ہوں تھیٹر سے میں نے آغاز کیا اس کے بعد ٹیلی ویئن پر قوم کیا لاہور سنٹر سے پھر میں 2009 میں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں اسلام آباد سے اپنا پہلے ڈراما کیا اس کے بعد بے تحشہ ڈرامے کیے پھر راول بنڈی آرڈ کونسل میں بھی ڈراماز کیے تو 1983 سے لے کے یہاں تک کا سفر جو ہے یہ میں نے کتنے سالوں پہ محیط ہے یہ آپ کو دندازہ لگا ہے شو بیس کی دنیا کو کیسا پایا آپ نے شو بیس کی دنیا بڑی خوبصورت بہت پیاری اور بہت ہی اچھے لوگوں میں اس کا جو ہے وہ ہے کہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور بالخصوص خیطہ پٹھوار کے لوگوں سے میں بہت پیار کرتا ہوں اوورال شو بیس کی دنیا میں جو ایک روایتی منافقت ہوتی ہے وہ تو ہر جگہ ہر شعبے میں ہے لیکن یہاں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بچارے سٹار جو نہیں بن سکے لیکن ایکٹرز آرٹسٹ بہت اچھے ہیں سٹار کی دنیا اور ہے اور آرٹسٹ کی دنیا اور ہے آرٹسٹ ساری زندگی سٹرگل کرتے ہیں بہترین کام کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ جو پورا اس شعبے کے لوگ ہیں جو کیمرامین ہیں جو میک اپ آرٹسٹ ہیں جو سیک ڈیزینر ہیں وہ سارے کے سارے بہت اچھے ہیں اگر چاند ایک کو نکال دیں تو یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے صورتیال میں کرونا وائرس کی وبا جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہی ہے تو اس میں کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ کس ساتھ تک متاثر ہوئے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں ہوئے یہ ہیں سب سے زیادہ متاثر وہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ یقین کریں جب میں سوچتا ہوں نا وہ لوگ جنہیں اللہ نے دیا ہے اس انڈسٹی میں وہ انہوں نے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں یہاں کے سٹارز نے جن لوگوں کی وجہ سے وہ سٹارز بنے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور یہاں کا ٹیکنیشن یہاں کا ایکسٹرا اور یہاں کے وہ لوگ جو سپورٹنگ ایکٹرز تھے وہ انہوں نے اس انڈسٹی کے سٹارز کو اس مقام پر پہنچایا اور نہ صرف انہوں نے کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اس کو کسی نے انڈسٹری ہی نہیں مانا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسے انڈسٹری مانا جائے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جب میں سوچتا ہوں نا تو یقین کریں بس اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا بہت دکھوری دنیا بن گئی ہے یہ ہماری انڈسٹری اس کے لوگ بہت پریشان ہیں بہت دکھی ہیں چولے بجھ گئے ہیں بچے گھروں میں بیٹھے ہیں فیسوں کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن سکول فیسیں مانگ رہے ہیں قرائے میں رہنے والے لوگ جو ہیں نا ان کے پاس قرائے نہیں ہیں یار کیا ہو گیا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کرونا نے جو شو بیس کے ساتھ کیا ہے نا یہ خوددار لوگ بھکاریوں کی طرح نہیں مانگ سکتے انہوں نے مانگ رہا نہیں ہے یہ خوددار ہیں یہ مر جائیں گے لہذا میں تو گاہے بے گاہے بلکہ میں نے سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے میری ویڈیو وائرل ہوئی کہ خوددارہ شو بیس کے لوگوں کے لیے کچھ کریں حکومت وقت کو میں نے مطالبہ کیا سب سے پہلے آواز اٹھائی لیکن شکر ہے کہ بہت سارے جگہوں سے آج آواز اٹھ رہی ہے بہت سارے لوگ بول رہے ہیں انہوں نے کچھ کرنا شروع کیا ہے تو گورنمنٹ کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچی ہے اور میں پھر شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں اس کے علاوہ تو میں حکومت کو کچھ کہا نہیں سکتا یا دے نہیں سکتا صرف میں شکریہ ہی دعا کرتا ہوں گورنر پنجاب کا وزیراعالہ عثمان بزدار صاحب کا اور جو ہمارے اطلاعات کے لوگ ہیں یا ہمارے اطلاعات کے منسٹر ہیں فیاضل حسن چوہان صاحب کا اور اس کے بعد جتنے بھی جن سے ہم ریلیٹر لوگ ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دیر آئد دروست آئد والی بات کہ چلیں ہماری آواز ان کے کانوں تک پہنچی اور انہوں نے جو کچھ تھوڑا بہت کیا ہے ہم پھر بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے میں اپنے لوگوں سے اپنی انڈسٹری کے لوگوں سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے خدا کے لیے ان لوگوں کی ان لوگوں کی ٹانگیں مت کھینچیں جو آپ کی انڈسٹری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو جو میرے آرٹسٹ ہیں جو میرے وطن کے آرٹسٹ ہیں جو بھولے بھالے اور معصوم ہیں ان کو مت ورگ لائیں ان کو کوئی لالچ نہ دیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سب مل جائیں ایک ہو کے ایک آواز بنیں اور عرباب اختیار تک یہ آواز پہنچائیں کہ اس انڈسٹری کو انڈسٹری تسلیم کیا جائے اور وہ ایک بہترین انسان بننے کی کوشش کریں یہی میں کتنے بچے ہیں جی میرے تین بچے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں جی ایک بچہ میرا جو آنا وہ آپ کے ہی شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہ میڈیا روٹ سکول میں ہے ان کا میڈیا انڈ پروڈیکشن میں کا ہیڈ ہے اور بیٹی میری سیٹی سکول میں ہے وہ فائن آرٹ کی جو آنا وہ وہاں کوارڈینیٹر تو نہیں کہہ سکتا لیکن فائن آرٹ کو ڈیل کرتی ہے جو میرا چھوٹا بیٹا وہ نیوٹریشنسٹ بان رہا ہے اور ایمفل کر رہا ہے کیا آپ نے ایک کرونا وائرس کی مسئبت کی اس گڑی میں اپنے ساتھیوں کے لئے کچھ کیا ہے میرا خیال ہے جی کہ یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتن جو میری بسات تھی اس میں میرے اور میری تنظیم کے جو سرپرست ہیں جو آج یہاں آپ کے سٹوڈیو میں موجود بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی منتوں سے یا ان کے توسط سے ہم نے فنکاروں میں جو بسات تھی ہماری ایک بڑا اچھا پیکج دیا اور اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جو پچاس سال سے زیادہ ایج کے فنکار ہیں جن کا کام کم ہو جاتا ہے جن کو کام نہیں ملتا ان کو ایک عزتدار طریقے سے جینے کا معاشرے میں حق دیں ان کا کوئی نہ کوئی وظیفہ مقرر کر دیں وظیفہ نہیں دیتے تو کم از کم ان کے کام کی گرنٹی کر دیں کہ ہر بندے کو کام ملے گا اور جب یہ انڈسٹری بن جائے گی تو آپ قرضے دیں لوگ اپنا پروڈیکشن آس بنائیں لوگ تھیٹر کریں لوگ اپنے کونسرٹ کرائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری ہے کہ اس کا انڈسٹری بنائیں مجھتا ہوں کہ مجھتا ہوں کہ یہ